اسلام علیکم ایبریون کیا حال چاہ لیں پکری دور بکڑا ہی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی ہاں دیکھیں میں نے متن لیا ہے تقریباً ایک لیسے تھوڑا کم ہے اس میں میں نے ثابت گرمہ سالے لائچی گالی مرچے دارچینی اور لونگ ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لئے میں نے رکھ دینا یہاں پر وہی ثابت گرمہ سالے لونگ گالی مرچے نہیں ڈالی وہ میں پیسی بھی ڈالوں گی اور یہ لونگ ہے مرچے میں نے لیئے ساتھ میں یہ ثابت دھنیا اور زیرا لے کے اس کمیس مسالک کو یہاں پر پیس لوں گی ہلکا اور موٹا موٹا رکھنا ہے تھوڑا سا یہ یائے کر لیا ہے میں نے اچھا جی ایک گرلک منسر میں نے بائی کیا تھا تو میں نے کہا یہ ٹرائے کرتی ہو لیکن اس سے زیادہ محنت ہوئی سے زیادہ حاصل ہو جاتا ہے انیوے ٹرائے کیا تھا میں نے اچھا جی یہاں پر ٹمارٹو کو صرف میں نے جو ہے وہ سینٹر سے اٹھا لیا ہے اس کے بعد دیکھیں اوئل کرم کریں گے پین میں اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اپنا جنجر گرلک جل جانا نہیں ہے صرف ہلکا سا ہم نے اس کو سوٹے کرنا ہے سوٹے کرنے کے بعد میڈ اور موسٹ میرا جو ہے نائنٹی پرسنٹ ووائل ہو چکا ہے ٹین پرسنٹ رہتا ہے ابھی وہ ہم کڑھائی میں پکائیں گے اچھا جی یہاں پر اب اس میں میڈ اٹ کر کے اس کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے اس کی ہم نے کرنی خوب بھونائی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پھر اس کے اندر باقی مسائلیں اٹ کرنے جنجر گالے کے ساتھ اس کو بھوننے سے یوگا کے ایک تو اس کی جو اسمیل ہوتی ہے تھوڑی بہت وہ نکل جائے گی اور ٹیسک تھوڑا سا اچھا آ جائے گا اچھا جی اب ہم نے مسائلے ڈال کے اس کو بھوننا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم پک کر دیں گے ٹیمارٹروں کو ایڈ اچھا یہ سارا جو یخنی تھی نا اس کے وہ پھیکنی نہیں ہے اور یخنی میں نے اسی میں ہی ایڈ کرنی ہے تاکہ ٹیمارٹر اور ہماری اور جو تھوڑا سا میٹ میں کسے رہتی وہ بھی گل جائے بجائے آپ اکسٹرہ پانے ڈالیں یخنی ڈال دیں بہت ہی مجھے کا ٹیسٹ آئے گا اچھا جی اب اس کو ہم 10 سے 12 منٹ کے لیے اس کو بلکل ڈھک دیں گے سلو آج پہ تاکہ ٹیمارٹر ہمارے اچھے سے گل جائیں یہاں دیکھیں ٹیمارٹر بلکل ہمارے گل چکے ہیں ٹیمارٹر کے چھلکے ہیں وہ ہم نکال لیں گے اس طریقے سے یہ سارے نکال لیے اور اس کو ہم 5 سے 5 6 منٹ اور رکھیں گے اس طرح سے اس کے بعد اس کو ہم بھون لائیں کر دیں گے اس میں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر دھنیا بھی اٹ کر دیا اس میں تاکہ بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے دھنیا کا اندر تھوڑا سا اٹ کرنے سے وہاں میری چائے بن رہی تھی ساتھ میں سوری اچھا اس میں تھوڑا سا میں نے ایک ٹیبلی سپون دیسی گھی اٹ کیا تاکہ اس کا بہت ہی بڑے دیسی سا ٹیسٹ آئے یہاں کیونکہ مرسیہ اس دور میں نے کم ڈالی تھی یہاں پر میں نے ساپ گرین چلی ڈالی اور اس میں ادرک جو میں فریز کر کے رکھتی ہوں ہمیشہ اب ہم اس کی کرلیں گے اچھے سے بھنائی اچھا اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے فریش دھنیا بھی اوپر سے ایڈ کیا اب یہ ہماری کڑھائی ریڈی ہے یہاں پر چلیں جس کو سرف کرتے ہیں اور یہ تنے مزے کی خوشبودار کڑھائی بنی تھی آپ بھی اس کو ٹرائے کریں اور بتائیں مجھے کیسے لگی اپنی ایت کو انجوائی کریں اور جو فریش فری میٹ ہے اس کو بنائیں کڑھائی اور کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں ابھی دیکھیں دھوا دھار سا جو ہے یہاں پر کڑھائی ہماری ریڈی ہے نان کے ساتھ میں نے اس کو کھایا تھا گارلک نان کے ساتھ کیا مزہ آگیا تھا یہ رہ میرا گارلک نان آپ بھی بنائیں ملتی ہوں نیکس ریپی ریسیپی میں جتک کے لیے اللہ حافظ